موسیقی 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 ہوا آ رہی ہے میں نے کہا یہ ابھی ڈرائی ہو جائے گا اور اسم سسٹر جو ہے نیچے گراج اور سٹیئرز وہ واش کر رہی ہے کیونکہ مٹی وغیرہ ہوا جب چلتی ہے تو سٹیئرز جو ہے نا اس پہ کافی زیادہ مٹی آ جاتی ہے اور نیچے گراج میں بھی تو یہ تین یا تیار دن کے بعد یہ اچھے طریقے سے اس کو واش کرنا پڑتا ہے نا آنڈی کی وجہ سے مٹی ڈریکٹ گیٹ سے اندر آتی ہے اس وجہ سے پھر اس کو بھی واش کرنا پڑتا ہے تو بس وہ اس کو واش کر رہی ہے اور اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ آج جی تو پہر کو بنانا کیا ہے سبزی وغیرہ ختمتی وہ لے آئے تھے ہم لوگ تو بس آج میں بنا رہی ہوں جی پالک آج پالک کی جو میں ریسپی جس طریقے سے میں پالک بنا رہی ہوں یقین کریں آپ کو پراپر چولے کے پاس نہیں کھڑے ہونا پڑے گا یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل بھی کھڑے ہو کے کس قدر گرمی ہوتے کہ بہت آج میں نے جو ہے نا اس کا سوڑا سے شارٹ طریقہ ڈھونڈا ہے لیکن بہت مزیدار بہت اچھی بنی تھی بالک دھو کے میں نے اچھے سے آپ نے دیکھ لی ہوگی واش کر لے اس کے آت ایک گلاس میں نے پانی ڈال دیا ہے پیاز اس کے اندر ایک بڑے سائز کا وہ لسن ہر چیز اس کے اندر ڈال کے میں نے جھولے پر کھڑی کر دی جیسے تھوڑا سی پائل ہوئی پانی کم ہوا اس کے اندر سپائسیز میں نے ایڈ کر دی سپائسیز سبزی میں بہت زیادہ نہیں ہوتے بس نارملی جو سپائسیز ہوتے ہیں بس وہ ہی ڈال لیا ہے میں نے نمک کوٹیولار میچ اور دھنیا اور حل دی تو بس وہ ہو رہی ہے بوائل اور میں ساتھ میں جو ہے نہ جلدی جلدی سے بنا لوں گی روٹی اور روٹی میں ہارٹ پاڈ میں رکھتی جاؤں گی اس کے پاتھ میں آؤں گی سالن کی طرف موسیقی 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 ہاں جی تقریباً روٹیوں میری بن گئے بس ایک ایک روٹی ہوتی ہے سب کی کیونکہ آج یقین کرو یہ ایک ایک روٹی بھی جو ہے نہ بنانی گرمیوں میں بہت زیادہ مشکل کام لگتا ہے تو بس سسٹم جی دیکھیں جی تھوڑا سا خوشک ہو گیا پانی اس کا ہم اس کا چولہ بند کر دیتی ہوں اور تھوڑا سا یہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد میں ان سب چیزوں کو بلینڈ کر دوں گی اب یہ دیکھیں اس کے اندر ٹاماتر پیاس لسن ہات چیز اس کے اندر آگئی ہے ٹھیک ہے نمک میرا سب کچھ اس کے اندر بس یہ خوشک ہو گیا تقریباً اب میں اس کو کر دوں گی اچھے طریقے سے بلینڈ موسیقی 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 ہاں جی پالک بلینڈ ہوگی اب میں نے آئل کا ایک چملی ہے زیادہ اس لیل ڈالے کے آگے اور بھی کچھ ڈالنا ہے تو یہ نانوں کو پھر زیادہ آئلی ہو جائے تو یہ دیکھیں پالک اچھے طریقے سے بلینڈ ہوگی اور آئل جیسے گرم ہوا اس کے اندر میں ایڈ کر دی میں نے پالک جو میں نے ابھی بلینڈ کی تھی اس میں یہ دیکھیں یاد رکھیں کہ نمک میرچ پیاز لسن ٹواتر سب کچھ اس کے اندر ایڈ ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے کروں گی فرائے ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے آپ پالک کو چکن میں بھی بنا سکتی ہیں آلو میں بھی بنا سکتی ہیں لیکن میرا آج کچھ سمپل پالک بنانے کا مور تھا کچھ بھی اس میں اندر یعنی آلو وغیرہ کا دل بلکل نہیں کر رہا تھا سمپل میں پالک بناتی ہوں لیکن کوشش کریں کہ اس کو کور کر کے بنائیں اس کے بعد جی میں نے جگ کے اندر جو ہے بلائی اور تھوڑا سا دودھ لیا ہے بلائی جو ہم دودھ بائل کرتے ہیں اس پر نکلتی ہے وہ والی تو ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر کے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا پالک کے اندر ٹھیک ہے تو اب اس کو اچھے طریقے سے میں فرائی کروں گی اس وقت تک جب تک کہ آئل نکل جائے گا اور پانی اس کا بلکل ٹرائے ہو جائے گا لیکن ایسے میں یاد رکھیں کہ اوپن بلکل نہیں کر نہیں اس کو کور کر کے پکائیں کیونکہ اس ٹائم چھینٹے پر وہ توڑتے ہیں ایک تو ساٹھ ٹائز جو چولے کی ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں اور پھر جلنے کا بھی ڈار ہوتا ہے تو یہ دیکھو پر ساری جو ہے نا لیڈ کے اوپر کتنے چھینٹے سے پڑے ہوتے ہیں تو اگر کور نہ کرتے تو یہ اپنے اوپر آتے ہیں اور سارا چولہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو اب اس ٹائم دیکھیں آپ بلکل لک میری پالک کی بنی ہوئی کیسی بنی آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور پالک کا کلر بھی دیکھیں تو یہاں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھے لگیا تو میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو ملیں گے ہم کسی اور ویڈیو میں اب دے مجھے اجازت میں لگا رہی ہوں کھانا اللہ حافظ موسیقی